محسکار پیری ویدیارتریوں ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبھی کا سواگت ہے ویکنسی نیوز اپڈیٹ لے کر ایک بار میں اپستی تھو ویکنسی آئی ٹی ایک پولڈر بچوں کے لیے ہے لیکن کیبل آئی ٹی ای سے کام نہیں چلے گا کوالیفیکیشن تھوڑی سی ٹیپیکل ہے پوری ڈیٹیل بتائیں گے کیا کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے کون اپلائی کر سکتا ہے کتنی سیٹیں ہیں سیلیکشن پروسیس کیا رہے گی ایکزام کا پیٹرن اور سلیبس کیسا ہے ایز کتنی مانگی گئی ہے اور فیس کتنی لیں گے آپ سے پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ سارے سوال آپ کو اس میں آنسر مل جائیں گے پورا ویڈیو کمپلیٹ لاشٹ تک جرور دیکھنا چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کا اپڈیٹ کنٹینٹ اور نیوز نوٹیفیکیشن ہم اس چینل پر آپ کو پروائیڈ کرواتے ہیں ساتھ کی ڈسکرائب میں لنک دیا گیا ہے ہمارا انڈریوڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپ میں ہم ہر ہفتے آپ کو فری ٹیسٹ پروائیڈ کرواتے ہیں جو اسی طرح کی پرتیوں کی بھرتی پریقشاؤں بھرتی پریقشاؤں کے لیے ایمپورٹنٹ رہتا ہے اور ہاں ڈسکرائب میں دیئے گئے لنک سے ہمارا ٹیلیگرام زوین کیجئے سب سے پہلے اپ ڈیٹ ہم بہی پر دیتے ہیں ان پی ڈی ایف نوٹیفیکیشن یہ سارے آپ کو وہاں پر مل جاتے ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ویکنسی پر جیسا کی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے ہیں ٹچ میں لگاتار تو لوگوں دیکھتے ہیں پہچان جائے سیل کی ویکنسی ہے پورا نام کیا ہے اسٹیل آثورٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ اور یہ بوکارو اسٹیل پلانٹ کا ہے جو کی جارخنڈ میں استید ہے ٹھیک ہے بھارت سرکار کا انٹرپرائزز ہے پی ایسیو گورنمنٹ آف انڈیا تو کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے یہ مت سوچنا کہ کہیں کہ اول جارخنڈ والے بچے ہی بھر سکیں گے تو اول انڈیا سے کوئی بھی ہو سب بھر سکیں گے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے ریگولر پوشٹ ہے ڈائریکٹ رگروٹمنٹ ہے اور لیول اور گریڈ بہت اچھا ہے سیٹو کسی کی بہت ساندار ہے پوشٹ کا نام کیا رکھا گیا ہے اٹینڈڈ کم ٹیکنیشن ٹرین یعنی شورٹ میں ہم اسے اے سیٹی بولتے ہیں اٹینڈڈ کم ٹیکنیشن سروبات میں دیکھو جب پوشٹ آپ کے رکھی جاتی ہے تو آپ کو ٹرین نہیں کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں وہ ٹریننگ پیریڈ تک رہتا ہے اور ٹریننگ انہوں میں لمبی رہتی ہے ویسے دو ورس کا پیٹی ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ایک ورس کی ٹریننگیں اور رکھتے ہیں کوئی بات نہیں اس کے علاوہ نا ایک پوشٹ اور آتی ہے جسے او سیٹی بولتے ہیں آپریٹر کم ٹیکنیشن کا آجاتا ہے کم ٹرینی کا آجاتا ہے جیسے یہاں بول رہے ہیں اپنا ہے نا اٹینڈڈ کم ٹیکنیشن اٹینڈڈ کم ٹیکنیشن اور جو فیزیکلی ہینڈی کیپٹ پرسن ہے ان کے لیے یہاں پر الگ الگ کرائیٹیریہ ہے یعنی کسی کو سننے میں دکت ہے کسی کو دیکھنے میں پروبلم ہے کوئی فیزیکلی جیسے کوئی ہاتھ پاؤں جیسے کم ہے تو ان سب کے لیے بھی ہے اور ان میں بھی دیکھو کرنٹ اور بیک لوگ ہے یعنی ان میں بیک لوگ سیٹیں بھی پہلے سے پڑی ہے تو وہ اب بھی بیک لوگ ہی رہنی ہے آپ تو یہ مان کر چلیں اوپن میں ہمارے پاس 85 سیٹ ہے ان میں سے یہ کچھ سیٹیں الگ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں جو بھی آپ کے پاس سیٹ آنی ہے وہ آ جائے گی لیکن 85 سیٹ ہے کل ملا کر کے ٹھیک ہے جب کمپیٹیشن فائٹ کرنے کی بات آئے گی تو 35 آپ کی اندری جرب کی ہے اور اس کے بعد میں آپ اپنی کٹیگری کی ایڈیس میں کر سکتے ہیں فور ایکجامپل آپ او بی سی سے ہے تو 35 اور 10 45 سیٹ کے لیے آپ کمپیٹیشن فائٹ کریں گے 85 نہیں ہے یہ بس سوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا بتاتا ہی آیا ہوں نا میں ہمیشہ ہی کہ اگر صحیح صحیح اچھے نمبر آتے ہیں تو اندری جرب میں جاؤ گے نہیں تو اپنی کٹیگری میں تو جاؤ گے دو اوپشن رہتے ہیں آپ کے پاس ہے نا تو یہ آپ کے لیے کرائیٹیریہ رہے گا اس طرح سے ٹھیک ہے فیزیکلی ہنڈیکیفٹ کا انہوں نے بتایا بات کرتے ہیں Educational Qualification پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے بہت سارے بچے وہ دور ہو جائیں گے یعنی فیلٹر ہو جائے گا یہاں پر جیسے ہمارے ریکٹیفائر کے بعد ہم جو Output DC ہوتی ہے اس کو فیلٹر کرتے ہیں کیونکہ qualification دیکھو ایسی مانگلی انہوں نے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بہت typical ہے حالانکہ اس طرح کی qualification نہیں ہونی چاہیے qualification کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں qualification ہے 10 پلس apprenticeship ٹھیک ہے یہاں تک تو چلے گا apprenticeship ہوتی تو کوئی بات نہیں بہت سارے بچوں کی بات ہے apprenticeship بھی کہاں سے مانگی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا zoom کر کے دکھاؤں باقی باتیں بعد میں کریں گے کیونکہ یہ جو qualification ہے نا اس میں بہت سارے بچے یہاں سے باہر ہو جائیں گے کیونکہ اس طرح کی qualification ان کے پاس نہیں ہے تو ایک ورس کا آپ کے پاس apprenticeship training ہونی چاہیے لیکن important بات یا بہت گہری بات انہوں نے کیا لکھی ہے دیان سے دیکھنا from an integrated steel plant یعنی کسی steel plant سے ہی آپ کی apprenticeship ہونی چاہیے جیسے دلگاپور steel plant بھیلائی میں steel plant بکارو steel plant اور بھی جتنے بھی ان میں سے آپ کی apprenticeship کی ہونی چاہیے ساتھ میں آپ نے apprenticeship کی وہ بھی ایک طرح سے NAC approved ہونی چاہیے NAC کا مطلب ہے آپ کے پاس اس کا certificate ہونا چاہیے اور وہ بھی NCVT دیکھو یہ رہا national council for vocational training یعنی جیسے ITA SCVT NCOVT ہوتا ہے ویسے ہی apprenticeship ایک proper way میں ہوتی ہے جس کا last میں exam ہوتا ہے کچھ جگہ apprenticeship اس طرح سے ہوتی ہے جہاں last میں exam نہیں لیے جاتے آپ کو سیدھا certificate دے دیا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں NAC ہونا چاہیے جیسے ہمارے پاس NTC ہوتا ہے national trade certificate جو ITA کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے ایک provisional mark seat آتی ہے اس کی چار سال بعد آتا ہے آج گل تو hologram لگا کر ساتھ میں دینے لگ گئے پہلے چار سال بعد آیا اگر تھا تو اس میں اب کیا دھیان رکھنا سے میں سہمت نہیں ہوں حالانکہ جن بچوں کے پاس ہے وہ تو خوش ہو رہے ہوں گی کیونکہ اب اتنے بچے ان کو ملیں گے نہیں تو سلیکسن آسان اسے ہو جائے گا میں سہمت کیوں نہیں ہوں وہ آپ بتا دی چاہوں گا چونکہ ہم سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ کیول ایک ہی بار کر سکتے ہیں اب اگر کسی بچے نے ریلوے سے اپرینٹ سپ کر لی تو وہ یہاں سے کیسے کر سکتا ہے تو یہ ایک کیسے مارک بنے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس سامنے ہم نے رکھ دی ہے اور امید ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے بات کریں اگر ایج گروپ کی تو اٹھارہ سے لے اٹھائیس ورس کی ایج ہے نامیسہ بولتا آیا ہوں یہ ایج ان ریجروم کیٹیگری کے لیے ہوتی ہے ٹھیک اگر آپ کسی ریجروم جھوٹ مانگ لیے ٹھیک ہے یہ چیز کا بھی ریشو دیا ہے کی آپ کا جو چیز ہے اس میں بھی پروپر ہونا چاہیے کیونکہ دیکھو بعد میں نوکری لگتے ہی میں تو بیمار ہوں چھوٹی چاہیے تو پہلے ہی آپ کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پروبیشن ٹریننگ کیسا آگے اور پروبیشن پیریڈ فولو کرنا ہوگا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے رول سارے لاغو ہوں گے اور سیلیکشن ہو جانا ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سیلیکشن کے لیے کیا لگ بھگ 35,000 کے آس پاس جاتی ہے تو 35,000 روپے آپ کی سیلری ہو تو نوکری کیوں نہیں لگیں گے ہم پریاث کریں گے بھرسک پریاث کریں گے بھاری پریاث کریں گے اور کرنا ہوگا ہمارے پاس اور option کیا ہے دیکھو اچھا اپلیکیشن فیس کی بات کریں جنرل آپ کو پیہ کرنی ہے اور یہ نون ری فنڈی بل ہوتی دیان رکھ نا واپس آپ کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے ایک سیلیکشن پروسیس پر نظر رو ڈال لیتے ہیں پھر آگے بڑھ سیلیکشن پروسیس ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے جو آپ کا پیپر ہوگا اس میں آپ 90 منٹ کا سمیں ملے گا اور total جو کیو سن آئیں گے وہ بھی میں آپ بتانا چاہوں گا اس کے لیے اس پسٹ انہوں نے کہیں لکھا نہیں ہے 90 منٹ ہے اور تین اس ٹیپ انہوں نے دیئے جان رکھا ٹیکنیکل نہیں آئے گا کیول نون ٹیک بیس پر آپ کو یہاں پر فائٹ کرنا ہو گا نون ٹیک کے تین وہ پورشن ہے جو ریسیٹ لی ہم سب جگہ دیکھتے آئے ہیں جی کے یعنی جنرل نولیج لوجی ریزننگ بار بار بولتا آئے بھائیہ ریزنگ پڑھ لو ریزنگ پڑھ لو جس ہم سادھان میتھ بولتے ہیں دیکھو جتنی بھی ریزنٹ ویکنسی جا رہی ہیں اس میں یہ پانچ ٹوپک کومن رہتے ہی تین یہ ایک ٹیکنیکل اس کے علاوہ جنرل انگلیز تین یہ چوتھا ٹیکنیکل اور ایک پانچ جنرل انگلیز پورا اوور آل کوئی بھی اگزام آپ دے رہے سینیریو لگ بگ یہی گھومتا ہے پیپر ہنڈی انگلیز دونوں باساؤں میں ہوں گی ون فورت نیگٹیو مارکنگ بھی ہوگی یہ دھیان رکھنا ہے اور جو کیسن ہے آپ سارے برابر نمبر کے آئیں جتنے بھی سیکشن آپ کے آئیں گے ٹھیک تو اوور مجھے لگتا ہے جروری جانکاری اور مین جانکاری ہے وہ یہاں پر مل گئی ہاں کروشل ڈیٹ کرے گیا چیار نمبر سے ہون لائن اپلی سٹارٹ ہوں گے اور پچیس نمبر اس کے لئے لاش ڈیٹ رہے گی سو اس دوران اس بیچ آپ سمیہ نکال کر فورم اپلائی جرور کریں اور تب تک کوئی اور اپڈیٹ آئے گا آپ کو یعنی کوئی سلیبس میں چینجز ہوتا ہے کونسی ٹریڈ بھر سکتے ہیں کیونکہ پرٹیکولر ٹریڈ کا انہوں نے نہیں دیا نا ایٹی فائی میں سے ہو سکتا ہے کہ اگے جو ہے وہ بھی ٹریڈ الگ ہو تو وہ کتنی ہے اوپیشل ڈاٹا جب آئے گا تو اس کا ایک الگ سے آپ کو نوٹیفیکیشن دیں گے اب ایک لئے بس اتنی جانکاری تھی ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور ہاں ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کیجئے دیں گے بودتنی بودتنی